آج ہمارا جو یہاں پہ اگٹھا ہونے کا مقصد ہے وہ مقصد بالکل واضح ہے کہ درحال کی یوت جو پچھلے کافی عرصے سے جس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے تو ہمارا مقصد ہے کہ جو اس ٹائم ہماری ایجوکیشن کے ساتھ تعلیم کے ساتھ ہمیں سپورٹس کی ایکٹیویٹیز میں ہمارے جو نوجوانوں میں پوٹینشل ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا play field نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم اپنے اس capabilities کو اجاگر کر سکیں تو اس چیز کے لیے آج بالکل ایک short notice کے اوپر short call کے اوپر ہمارے نوجوان یہاں پہ پہنچے ہیں اور ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم higher authorities تک district administration تک یا جو ہماری درحال کے اندر ڈی ڈی سی یا بی ڈی سی ہیں ابھی تو کچھ powers جو ہیں وہ neautral ہیں تو ہماری یہ request ہے کہ ہمارے یہاں پہ play field ہونا چاہیے शیمی رحمان رہے ہیں جیسا کہ آپ سب دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ ہماری press conference ہے یہاں پہ ground کے related ہے stadium جو ہے اس کی جو ہے ہماری اس term جو ہے جو ہے burning issue ہے اس کی جو مکشہ کارن ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جترین جو ہماری نوجوان پیڑی ہے وہ ساری جو ہے ہوتے تھے دو دن سال پہلے وہ کتنے بھی ایبنٹ سے وہ میں نے خود کروائے بھی آپ درائیو تھا تو اس سے کیا ہوتا کہ ایک اکسپوجر ملتا تھا ہمارے یہاں پہ جو ہیڈرڈ ڈیلیٹ ہے وہ باہر نگل گیا تھا لیکن پچھلے تین چار سال سے جو ہے ٹوٹلی یہاں پہ جو ہے وہ کوئی بھی سپورٹ ایکٹیوٹی میں صرف ایک کرکٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں کوئی اور بھی سپورٹ ایکٹیوٹی جو وہ نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو ہے ہمیں گرانڈ کی اویلیٹری ہمارے پاس ٹوٹل لئی ہے نہ ہی ہمارے پاس کوئی سٹیکچر ہے کہ جہاں پہ ہمارے بچے کوئی بھی گیم یا کوئی بھی سپورٹس کھیل سکے یہ ہمارے بڑا ہی ہمارے لیے آج کے وقت میں بڑا ہی دورف آگے پون ہے تو میں اسپریس کانسنس کے مادیم سے اور درائیوٹ کلاب کے مادیم سے جتے بھی میرے یہاں پہ سپارڈی نیز جو ہماری کریگس ہیں درائیوٹ کے ان کی طرف سے میں ہرمیسٹیشن کو اور ہمارے ڈی 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 سی میبر جتے بھی ہمارے سپورٹس جو ریلیٹر جو یہاں پہ ڈبارمنٹ ہے ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز تھوڑی سی نظر سانی ہماری طرف بھی کریں یہ ستہی مان کا سلوک جو ہے ہمارے ساتھ نہ کریں ہماری نصبیں پر باگ ہو رہی ہیں میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ کو کہ پلیز جو ہے یہاں پہ جگہ جو ہے وہ ہمارے پاس آویلیبر ہے اس کا بھی ہم جو ہے پریس لیز دیں گے اس میں جگہ مینشن کر دیں گے وہاں پہ آپ کیا کیجئے کہ اس کا جا کے دیکھیں فیزی بٹی کیا ہے اس پہ ٹیم بھیجئے اور انہیں شارک بیٹر آف تائم وہاں پہ ورک جو ہے وہ سٹارٹ کیجئے کیونکہ سٹیڈیم کی یہاں پہ اشت ضرورت ہے اور آپ کو پتائی ہے کہ سپورٹ جو ہے ہمارا مین مارڈی بھی ہے کہ ہم سپورٹ نیٹیوٹی درہار میں کروا کے ہمارے جو نوجبان پیڈی ہے آنے والی یا جو ابھی پریزنٹ ہے اس کو ہم ڈرگز کی طرف سے ڈائیورٹ کر کے جو ہے سپورٹ سی طرف لانا چاہتے ہیں تاکہ وہ مینڈری اور فیزیکلی فٹ رہے ہیں ہاتھ میں آپ یہ پوسٹر دیکھ سکتے ہیں کہ جس پہ لکھا ہے سیو یوت فرم ڈرگز کہ آج جہاں پہ ایک طرف آئی دین مطلب کے حکومت اہین جو ہے وہ کوششیں کر رہی ہے یا ہماری یوٹی کی جو گورنمنٹ ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ ہر ممکن طریقے سے کوشش کری جائے اور نوجوانوں کو ڈرگز سے دور رکھا جائے لیکن میں اگر اپنی درحال کی بات کروں تحصیل درحال ڈسٹر گراجوری کی بات کروں کہ پچھلے کئی عرصے سے یہاں پہ مناشات جاشی کوئی بھی چیز نہیں تھی لیکن آج یہ پنپ رہی ہے تو اس کا ریزن کیا ہے یہ انتظامیہ کو جاننا چاہیے اور ہمیں اس کا ریزن تو سامنے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی سپورٹس ایکٹیویٹیز کے لیے پلے فیلڈ نہ ہونے کی وجہ سے تو یہ ایک سب سے بڑی جو حدرے کی گھنٹی ہے وہ ہمارے سامنے ہیں آئے دن چھوٹے چھوٹے بچے جو اس کا شکار ہو رہے ہیں مناشات کا اس کا ریزن ہی ہے کہ ہمارے پاس سپورٹس ایکٹیویٹیز کے لیے کوئی بھی پلے فیلڈ نہیں ہے دوسری طرف میں ڈپارٹمنٹ آف سائبر کرائم سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے نوجوان جو لگ بگ اراؤنڈ فری کروڑز کے قریب جنہوں نے مطلب کے دین پتی کے اوپر اپنا پیسہ جو ہے وہ انویسٹ کیا ہے اور حاصل ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا اس تین کروڑ میں ہم ایک سکول کی بلڈنگ کو اسٹیبلش کر سکتے تھے اگر صحیح گائیڈنس ہوتی ہم اس تین کروڑ سے ایک گراؤنڈ اسٹیبلش کر سکتے تھے اگر ہمارے پاس صحیح گائیڈنس ہوتی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تو میں الجی جو گورمنٹ ہے اس سے گزارش کروں گا جتنے بھی سائبر سیکیورٹی کے سیل سے میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر ہماری اس ایریے میں اس کو بین کیا جا سکتا ہے کسی بھی طرح سے کسی بھی طرح سے اگر اس سائٹ کو بیزی کیا جا سکتا ہے تو ہم ایک بڑی اس مطلب کے جو آنے والے اور دنوں میں جو مطلب تباہی ہو سکتی ہے اس سے اپنے آپ کو اپنے چھوٹے بچوں کو بہن بھائیوں کو بچا سکتے ہیں اور تیسری کہ میری جتنے بھی ہمارے سپورٹ سے ایکٹیویٹیز میں لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ چاہے درحال کے ہیں چاہے راجوری کے ہیں چاہے راجوری سے باہر کے ہیں جتنے بھی ایجوکیٹڈ یوتھ ہیں سینئر سیٹیزن سے یا ریٹائرڈ پرسن سے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس وقت ہمارا تعاون کریں کیونکہ ہمیں گراؤنڈ کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے اور گراؤنڈ جو ہے وہ ہمارے کیریئر کو آگے لے کر کے جا سکتا ہے